سبسکرائب تو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی حضور سارے توبہ کرو توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے توب الاللہ جمعیہ اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی حضور توبہ کرو علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہگاروں کا پردہ رکھ لیا اگر صرف گناہگاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا تو پھر گناہگار توبہ کرتے تو وہ نمائیں ہوتے تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے گناہگار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا حضور خود ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے اور حضور نے اپنا عمل لوگوں کے لئے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرد نوازی ہے اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا تو اس طرح اجتماعی طور پر توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا توبہ ماں قبل کے اس سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اتائبو من الزمب کم اللہ زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں اس کی زندگی پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہوا بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گئے چونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو گئے نیکیوں میں آ گئے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالی اس کو نامہ عامال دے گا اور فرمایا گا اسے پڑ تو وہ جب اپنے نامہ عامال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیاء کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا چھوٹا جائے گا تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا بندے یہ جو تُو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں وہ تو میں نے ابھی پڑھے نہیں حضور اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑے نظر آنے لگے کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ ترے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے تو وہ کہتا مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتے ہیں میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں جائے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے اس کے لئے کیا مشکل ہے اگر سمجھنوں کی جھاڑ سے بھی زیادہ گناہ ہے رم کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح دامن پھیلاؤ تو صحیح میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں حضرت عمر کا زمانہ ہے آپ جانتے ہاتھ میں کورا رکھتے تھے تو آپ جا رہے تھے ایک شرابی تھا ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی دلی کا مور کٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے ہاتھ میں دردہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے کہر سے بچا لے پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لے حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے تو ڈھرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے تو عمر عمر تھے کہا نکال تو جب نکالا تو واقع سرکہ ہو گیا تھا جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے تو اس کے در پہ کوئے تو صحیح جھولی پھیلائے تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی اس کی دہلیس پہ کوئے اس کی چوکھن پہ کوئے موسیقی